کہ سی بی آئی نے ای ڈی نے جو کاروائی کی ہے وہ دربانہ سے کی ہے راجنیتی سے پریریت ہو کر کی ہے پنجرے میں بند توتے کی طرح کام کیا ہے کوئی اور نیتہ ہوتا تو کہتا سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ سنا دیا جمانت دے دی اب اپنے پد پر بنا رہوں گا لیکن اروند کے ذریبال میں تیہ کیا ہم جنتہ کی عدالت میں جائیں گے جنتہ کی عدالت میں جس کی سیوہ ہم نے ایمانداری سے کی ہے پچھلے دس سالوں میں ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان سے اپنی ایمانداری کا پرمال پتر لے کے آئیں گے مجھے پورا بھروسہ ہے دلی کی جنتہ پرچند بہمت کے ساتھ اروند کے ذریبال کو ایمانداری کا پرمال پتر دے گی کہ انہوں نے پوری سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ دلی کے لوگوں کی سیوہ کیے مکھے منتری کے طور پر بہت ساری سوویدھائیں کسی بھی ویکتی کو ملتی ہیں اروند کے ذریبال کو بھی وہ سوویدھائیں ملی ہیں کل جب انہوں نے اسطیفہ دیا تو پہلی بات انہوں نے کی کہ اب ہم یہ ساری سوویدھائیں چھوڑ دیں گے مکھے منتری کو ملنے والی ساری سوویدھائیں چھوڑ دیں گے باقی نیتاؤں کی حالت ہم جانتے ہیں اگر کبھی کسی پد پہ پہنچ گئے کوئی سوویدھائیں مل گئی تو اس کو نہیں چھوڑنے کے لیے سالوں سال لڑائی رہتے ہیں گھر سے مکان سے چپ کے رہتے ہیں لیکن اروند کے ذریبال نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہم اپنا مکان کھالی کریں گے ہم اپنا گھر کھالی کریں گے ایک ہفتے کے اندر ہم اپنا گھر کھالی کریں گے ان کی سرکشہ کو لے کے بھی سوال ہے ایک نہیں کئی بار ان کے اوپر حملے ہوئے ہم نے ان سے کہا سمجھانے کی کوشس کی کہ آپ کی سرکشہ کو خطرہ آئے کئی بار آپ پہ حملہ ہو چکا ہے ماں باپ گھر میں تھے اس وقت بھی ان کے گھر پہ حملہ ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پاتی کے لوگوں نے حملہ کیا ہے کئی بار ان کو ساری رکھ نقصان پہنچایا گیا کئی کالک ٹھیکی گئی کئی حملہ کیا گیا چوٹ پہنچائی گئی یہ سارا کچھ ہوا ہے آرون کے جیبال کے ساتھ ان کے پوڑے ماں باپ ہیں ان کی پتنی ہیں ان کے بچے ہیں ان کی سرکشہ کو لے کے ہم سب چنتت ہیں ہم نے سمجھانے کی کوشس کی کہ یہ گھر صرف مکہ منتری کے طور پہ ہی نہیں بلکہ آپ کی سرکشہ کی درستی سے بھی ضروری ہے لیکن انہوں نے تائے کیا کہ ہماری رکھشہ بھگوان کرے گا عشور کرے گا میں چھے مہینے جیل میں رہا کھنکھار اپرادیوں کے بیچ میں رہا لیکن باوجود اس کے عشور نے میری رکھشہ کی عشور ہی میری رکھشہ کرے گا مجھے گھر کی کوئی جنتہ نہیں تو انہوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ دیا گھر چھوڑ کے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے عام لوگوں کے بیچ میں رہیں گے ابھی تیہ نہیں ہے کہاں رہیں گے لیکن آپ سب کے پیار سے عشور بات سے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تیہ ہوگا جہاں پر وہ رہیں گے لیکن سوال آج اروند کیجریوال ماتر کا نہیں ہے سوال ہے دلی کی دو کرون جنتہ کا اروند کیجریوال کے ساتھ تو جو بی جے پی والے کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کھولی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جھوٹے برستہ چار کے آروپ لگائے جیل میں ان کو پکڑ کے ڈال دیا ان کے سچھا منتری کو جیل میں ڈال دیا سواست منتری کو جیل میں ڈال دیا پوری پاٹی کو توڑنے کی کوسس کی عام آدمی پاٹی کو ختم کرنے کی کوسس کی اروند کیجریوال کی راج نیتی کو ختم کرنے کی کوسس کی لیکن آپ کے آسرواد سے اروند کیجریوال نے اپنے خوصلے سے ان کی اس راج نیتی کو جواب دینے کا تعم کیا اب سمجھے آپ کا ہے دلی کے لوگوں کا ہے کیونکہ دیس کے پردھان منتری تو کھلے آم کہتے ہیں مفت کی سبدائیں بلکل نہیں ملنی چاہیے بند ہو جانے چاہیے مفت کی سبدائیں آپ کو سوچنا ہے اروند کیجریوال نہیں ہوگا تو دلی کا کیا ہوگا اروند کیجریوال نہیں ہوگا تو دلی کے لوگوں کا کیا ہوگا جو بچوں کو مفت سچھا ملتی ہے وہ سچھا بند ہو جائے گی ستائیس سال ہو گئے گجرات کے اندر ایک بھی سکول ایسا نہیں بن پایا جس میں پردھان منتری اپنی فوٹو کھچوا سکے اور دکھا سکے کہ یہ ہمارا سرکاری سکول ہے ان کو ٹینٹ کا سکول گجرات میں احمد آباد میں چناؤ کے دوران بنوانا پڑتا ہے دکھانے کے لیے ایک سکول نہیں بنوا پائے دیس کے پردھان منتری ستائیس سال کے ساسن کے بعد گجرات کے اندر پورے دیس میں بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی شاسط راجیوں میں جو سکول اروند کیجری وال نے بنوایا ایسا ایک سکول کسی راجی میں بناؤ بچوں کے لیے مفت سکھا کی سویدہ محلہ کلینک کی سویدہ جہاں فری دوا فری ٹیسٹ فری الٹرا ساؤن فری علاج یہ بند ہو جائے گا یہ محلہ کلینک بند کر دے گی بی جے پی یہ مفت کی دمائے بند کر دے گی کیونکہ وہ تو دلی کے لوگوں کا اپنا نت کرتے ہیں کہتے ہیں مفت کھو رہے ہیں مفت کھو رہے ہیں یاد رکھنا آپ کو گالیاں دیتے ہیں یہ یہ تو اروند کیجری وال ہیں جو لڑ لڑ کے آپ کے لیے سویدہیں لے کے آتے ہیں نو دن تک ایل جی کے گھر پر دھرنے پر بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں محلہ کلینک کی فائل پاس کرو اروند کیجری وال نہیں ہوں گے تو یہ محلہ کلینک بند ہوں گے فری بجلی لوگوں کا سپنا تھا دلی کے اندر چناؤ پرچار میں اروند کیجری وال جی جاتے تھے لوگ ہاتھ پکڑ لیتے تھے کہتے تھے ہماری جھگیوں میں ہجاروں کا لاکھوں کا بھی لائیا ہے کیجری وال صاحب وہ اروند کیجری وال ہے جنہوں نے کہا گریب کے گھر میں روشنی تو ہونی چاہیے لیکن اس روشنی کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے فری بجلی کیا ہندوستان کی آجادی کے بعد پہلا مکھے منتری جس نے فری میں لوگوں تک بجلی پہنچانے کا کام کیا وہ اروند کیجری وال ہیں اگر جس دن اروند کیجری وال نہیں ہوں گے مکھے منتری نہیں بنیں گے تو یہ فری بجلی کی صوبیدہ بھاج پابند کر دے گی فری پینے کا ساپ پانی چوبیس گھنٹے فری بجلی فری پانی چوبیس گھنٹے فری بجلی